بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج ہمارا سبق نمبر چوبیس ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کی شکلیں بیان کی گئی ہے کہ ان کی شکلیں کس طرح سے آتی ہے جب تنہا آتے ہیں تو کیسی آئے گی اور جب مل کر کے آئیں گے تو کس طرح سے ان کی شکلیں رہیں گی چنانچہ پہلے لفظ ہے ہا ہا کی شکل دیچے بیان کی گئی ہے یہ سواد سواد کی شکل دوسری یہ ہے یہ زواد زواد کی شکل دوسری یہ ہے اور یہ ہے دال یہ دار کی شکل ہے اور اس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ دال ڈال ڈال یہ جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو آدھا اوپر ہوتے ہیں اور آدھا نیچے ہوتے ہیں اور رالازا یہ جب مل کر کے آتے ہیں تو یہ پورے کے پورے نیچے ہوتے ہیں تو یہ ڈال ڈال اس کی دوسری شکل ہے اور یہ زال زال کسی لفظ کھا مل کر آئے گا تو اس کی یہ شکل رہے گی اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو را پڑھ لیتے ہیں ڈال کو تو خلاکہ یہ جب مل کر کے آتا ہے تو یہ ڈال ہی ہوتا ہے اور آدھا اوپر ہوتا ہے آدھا نیچے ہوتا ہے اور را جو ہوتا ہے وہ پورا کا پورا نیچے ہوتا ہے آگے اس کے میں فرق اس کا بتلا دوں گا یہ ہے پاف پاف کی دو شکل آتی ہے ملنے میں ایک یہ آتی ہے اور ایک اس طرح سے آتی ہے اور فا ہے فا کی یہ چار شکل آتی ہے ایک یہ آتی ہے ایک یہ آتی ہے اور ایک یہ آتی ہے اس طرح سے چار شکلوں میں آتا ہے آئین یہ آئین بھی اسی طریقے سے چار شکلوں میں آتا ہے غائین اس کی بھی اسی طرح سے چار شکلیں ہوتی ہے مل کر کے آنے میں اور فا سا کی کئی سارے شکلیں ہوتی ہے ایک یہ شکل ہوتی ہے ملنے میں ایک یہ ہوتی ہے ایک یہ ایک یہ ایک یہ اس طرح سے یہ پانچ شکلیں ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے بلکہ ایک اوپر ملائیں گے تو چھے شکلیں ہو جائیں گی اب یہاں پر ان کے ہم کو مشکل نہیں ہے پہچاننا ہے کونسا لفظ کیا ہے تو یہ زواد یہ اوپر نکتہ ہے تو یہ زواد کی شکل ہے یہ تین نکتے اوپر ہے تو سا یہ آئین کی شکل ہے یہ سواد کی شکل ہے یہ غین اور یہ حا یہ دال یہ عین یہ دال یہ فا یہ فا یہ زال یہ قاف یہ عین یہ فا یہ دال یہ غین یہ زال یہ عین یہ دال یہ فا غین یہ عین یہ فا کی شکل ہے یہ قاف یہ فا یہ سواد یہ فا اب سبق نمبر آگے پچیس ہے سبق نمبر پچیس کے اندر ان پہ زبر زیر پیش لگا کر کے تینوں کو بتلایا ہے کہ ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو تو زبر تا تو زیر تی تو پیشت ہو بلکہ اس کو رما سے پتے ہیں ہا ہی ہو تا تیتو آئی او زازیدو زازیزو زازیزو فافیفو سوا سی سو یہ سواد ہے یا زاد ہے آگے اس کی مشق ہے ہا آ سا تا ذا زا فا ذی زی فی سی تی حی سو تو 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 خو تو یہ سبق نمبر ہمارا پچیس بھی مکمل ہوگا ہے چوبیس و پچیس دونوں سبق کو ہم اچھی طریقے سے پہچان لے کہ کون سے لفظیں مل کر کے کیا آتے ہیں آگے پھر ان لفظوں کو جملوں کے ساتھ یہاں پر انہوں نے مل کر کے بتلایا ہے کس طریقے سے آئیں گے وہ انشاءاللہ چھبیس و سبق میں رہے گا اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم پڑھائیں گے فقط واللہ اعلم موسیقی